اسلام علیکم دوستوں اگر میں آپ کو زمین پر چلنے والے کسی بھی بڑے وحیکل کے بارے میں سوچنے کے لئے کہوں تو آپ کے برین میں سب سے پہلی پکچر کیا بنے گی ایک بہت بڑے ٹرک کی یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک کرین کی لیکن اب میں آپ کو جس وحیکل کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کے سامنے تو کرین بھی ایک چوہے کی طرح لگتی ہے یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی وحیکل چودہ ہزار دو سو ٹن وزنی اور تین سو چودہ فیٹ اونچا بیگر ٹو نائن تھری دی جائنٹ بکٹ ویل ایکسکیویٹر جسے ایک جرمن کمپنی ٹیک رف نے بنایا ہے اسے بنانے میں سو ملین ڈالر اور پانچ سال کا وقت لگا اس کی ہائٹ سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی زیادہ اونچی ہے اور اس کا وزن آٹھ ہزار کار سے بھی زیادہ بھاری ہے آخر اتنا بڑا وحیکل کس کام آتا ہے تو اسے بنایا گیا ہے کول مائننگ کرنے کے لیے جسے جرمنی کی ہم بیک براؤن کول مائن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی اٹھارہ جائنٹ بکٹس ہر دن دو لاکھ ٹن سوئل کو خود کر کنویر بیلٹس کے ذریعے ٹرکس میں لوڈ کر دیتی ہیں جس کے بعد اس مٹی سے کوئلے کو الگ کیا جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ایکسکیویٹر کو ایک آدمی نہیں چلا سکتا اسی لیے بیگر کو چلانے کے لیے پانچ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنے بڑے بیگر کو دیکھ کر یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مشین تو آپ نے دیکھ لی آئیے آپ دنیا کی سب سے چھوٹی مشین دیکھتے ہیں سوری مجھے یاد نہیں رہا یہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے یہ ہے دی ورلڈ سمالسٹ روبوٹ جسے کورنل یونیورسٹی کے دو پروفیسر اٹائی کوہن اور پال میککوین نے مل کر بنایا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے مایکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے مطلب کہ ایک مایکرو اورگنزمز کے سائز جتنا روبوٹ فار ایکزمپل صرف اس ڈاٹ میں دس مایکرو روبوٹس فٹ ہو جائیں گے اس روبوٹ کی چار ٹانگیں بھی ہیں اور اسے الیکٹرونک سگنلز کے ذریعے چلایا جاتا ہے چلو مان لیا کہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا روبوٹ ہے لیکن اب ہم اس کا کریں گے کیا اس کو بنانے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ ایک میڈیکل ٹول ہے جیسے کہ ایک آدمی کے برین میں ٹیومر ہے اور وہ ٹیومر برین کے بہت ہی سینسٹیو پارٹ پر ہے جہاں تک سرجنز نہیں پہنچ سکتے تو وہ ان روبوٹس کو ایک سرنج میں بھریں گے اور ہزاروں کی تداد میں روبوٹس اس کے برین میں انجیکٹ کر دیں گے جس کے بعد وہ روبوٹس برین میں موجود اس ٹیومر کا پتہ لگائیں گے اور اس کو بلوک کر دیں گے جس سے وہ ٹیومر اور زیادہ گروہ نہیں کر پائے گا ابھی تو اسے انسانوں پر نہیں یوز کیا جا رہا کیونکہ سائنٹس کا کہنا ہے کہ ابھی اس روبوٹ میں اور زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے اور اسے آنے والے کچھ سالوں میں ضرور استعمال کیا جائے گا آئیے اب اس مشینی دنیا سے باہر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کوکا کولا کی مجھے نہیں لگتا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کسی بھی ایک شخص نے آج تک کوک نہ پی ہو کوکا کولا نے تو پوری دنیا میں اپنی منوپلی بنا کر رکھی ہے اور بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا آج سے 135 سال پہلے 1886 میں جب کوکا کولا کو بنایا گیا تھا تو تب کوکا کولا نے پورے سال میں صرف 25 بوٹلز بیچی تھی پورے سال میں اور آج کوک صرف ایک دن میں 1.9 بلین بوٹلز بیچ دیتا ہے صرف ایک دن میں اور اس بات سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے کیا ہوتا اگر کوکا کولا اپنے پہلے سال میں ہی ہار مان جاتا اور کوک بنانا ہی بند کر دیتا کیا آج وہ اتنی بڑی کمپنی بن پاتا good things take time اب میں آپ کو ایک ایسی سیٹلائٹ کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو صرف بلڈنگز کو ہی نہیں دیکھ سکتی بلکہ بلڈنگز کے اندر تک دیکھ سکتی ہے اس سیٹلائٹ کا نام ہے کیپیلا 2 جسے ایک یو ایس کی کمپنی کیپیلا سپیس نے اگست 2020 میں لانچ کیا تھا اور یہ سیٹلائٹ ہماری آردھ کو 7.5 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اوربٹ کر رہی ہے یہ سیٹلائٹ کسی بھی جگہ کی کرسٹل کلیر ایمج کھین سکتی ہے لیکن جو بات حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ بلڈنگ کے اندر تک دیکھ سکتی ہے اور یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیسے دراصل یہ سیٹلائٹ باقی سیٹلائٹ کی طرح سن لائٹ کا استعمال نہیں کرتی بلکہ یہ تو سار ٹیکنالوجی کا یوز کرتی ہے جسے کہتے ہیں سنتیٹک اپرچر رڈار آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ سیٹلائٹ ریڈیو سگنلز کو ارتھ کی طرف شوٹ کرتی ہے اور جب وہ سگنلز یا ویوز ارتھ سے ریفلیکٹ ہو کر واپس سیٹلائٹ کے پاس آتے ہیں تو سیٹلائٹ اس ڈیٹا سے ایک کرسٹل کلیر ایمج بنا دیتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو ویوز وائی فائی سگنلز کی طرح ہوتی ہیں جو دیواروں کے پار بھی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ دور تک نہیں یہی وجہ ہے کہ جب ریڈیو سگنلز ان بلڈنگ سے ٹکراتے ہیں تو وہ وائی فائی سگنلز کی طرح ان کے پار چلے جاتے ہیں جس سے ان بلڈنگز کی ایک ایک سری ایمج بن جاتی ہے لیکن آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سیٹلائٹ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان بلڈنگز اور گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یو ایس اے گورمنٹ نے بھی کیپلا سپیس کو وان کر دیا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو اس سے زیادہ ایڈوانس نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بہت سے پرائیویسی ایشوز کھڑے ہو جائیں گے آپ سب تو ایلبرٹ آئنسٹائن کو جانتے ہی ہوں گے اور بہت سے لوگ تو ان سے نفرت بھی کرتے ہیں کہ آج ہمیں ان کی وجہ سے بہت پڑھنا پڑتا ہے لیکن ریالیٹی تو کچھ اور ہی ہے ایک انٹرویو میں ایلبرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ what's the speed of sound کہ آواز کی رفتار کتنی ہے جس پر آئنسٹائن نے یہ جواب دیا کہ میں ایسی انفرمیشن کو اپنے برین میں نہیں رکھتا کیونکہ اس کے آنسر بک میں لکھا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ the value of education is not learning of many facts but the training of mind to think کہ پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو رٹا مار کر یاد رکھیں بلکہ پڑھائی کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے mind کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے train کریں دراصل قصور تو آج کل کے education system کا ہے جہاں ہمیں صرف پرانی چیزوں کو رٹا مار کے یاد رکھنے کے لیے grades ملتے ہیں کچھ نیا سوچنے پر نہیں اور میرا چینل بھی اسی basis پر بنا ہے جہاں میں آپ کو بہت سے interesting facts اور topics کے بارے میں details سے سمجھاتا ہوں جو کہ آپ کے brain کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اگر آپ ایک science lover ہیں تو آپ نے interstellar movie تو ضرور دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو shot میں بتا دوں کہ اس movie میں کچھ astronauts space travel کر کے دوسرے planets پر زندگی کی تلاش میں جاتے ہیں اور پھر time کے چکر میں فس کر رہ جاتے ہیں اس movie میں ایک ایسا scene ہے جس میں black hole کو دکھایا گیا ہے جو کہ ایک 10 second کی animation ہے لیکن جس بات پر یقین نہیں آتا وہ یہ ہے کہ صرف اس 10 second کی animation کو بنانے میں تیس وی ایف ایکس آرٹیسٹ اور ایک astrophysicist کیپ تھرون کو ایک سال کا وقت لگا کیونکہ اس scene کو بنانے کے لیے exact calculations کی گئی تھی کہ وہ کیسا لگے گا اس کی speed کتنی ہوگی وہاں پر time کتنا گزرے گا light کتنی ہوگی اس کا size کتنا ہوگا exact calculations اور ایک سال کا وقت صرف 10 second کے scene کے لیے اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ صرف اس 10 second کی animation کا size تھا one petabyte مطلب کہ 10 لاکھ جی بی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ climate change کی سب سے بڑی وجہ ہے air pollution اور air pollution کی سب سے بڑی وجہ ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان اور ہنڈائی کمپنی نے اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے 2018 میں ایک ایسی کار لانچ کی جس کا نام ہے ہنڈائی نیکسو اس کار کی خاص بات یہ ہے کہ اس کار کے exhaust 5 سے کاربن ڈائیکسائیڈ نہیں بلکہ water vapors نکلتے ہیں اور یہ کار 99.9% air کو purify کر دیتی ہے مطلب کہ نہ ہی air pollution کرنا اور ساتھ میں atmosphere کو اور زیادہ صاف کر دینا amazing یہ 60,000 ڈالر مہنگی ایک electric car ہے جس کے ایک charge میں آپ 666 km travel کر سکتے ہیں آخر اس کار سے نکلنے والی air کتنی پیور ہے تو اس بات کا جواب ہنڈائی کمپنی نے ایک experiment کے ذریعے دیا جس میں ایک sports woman بیلون میں بند exercise کر رہی ہے اور وہ بیلون نیکسو کے exhaust pipe سے connect ہے آخر یہ کار اتنی پیور air بناتی کیسے ہے دراصل اس کار میں FCEV technology کا use کیا گیا ہے جس میں جب hydrogen molecules بیٹری سے پاس ہوتے ہیں تو protons اور electrons میں break ہو جاتے ہیں اور پھر electrons بیٹری کو power دیتے ہیں اور protons oxygen molecules سے react کر کر water vapors بناتے ہیں mind blown technology ہنڈائی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ 2025 تک ایسے 38 اور model launch کریں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ picture fake لگ رہی ہوگی کہ ریگستان اور سمندر ساتھ میں آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے لیکن یہ picture real ہے یہ ہے دی نامیب desert جو کہ نامیبیا میں ہے اور 81 ہزار کلومیٹر پر سکیر کے area پر پھیلا ہوا ہے اور یہ جا کر ملتا ہے ایٹلانٹک اوشن سے اور یہ نظارہ حیران کر دینے والا ہوتا ہے جب سمندر کی تھنڈی ہوائیں اور ریگستان کی تپتی گرمی جب آپس میں ملتی ہیں تو impossible سا لگتا ہے نامیب ڈیزرٹ اپنے اس ریئر فنومنم کے ساتھ ساتھ سالٹ اور ڈائمنڈ کی مائننگ کے لیے بھی بہت مشہور ہے امید ہے دوستوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا سائنس ایکسٹریکشن چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں موسیقی